اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف رضا و رات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پیارا ٹوپک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوف فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو میری کوٹری اور میمبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بخاری جلد ایک صفح دو سو تریپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا مشکات جلد دو صفح پانسو چوون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکہ بہترین سالن ہے مشکات جلد دو صفح تین سو چھے سٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اہت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں بخاری جلد ایک صفح چار سو چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھے گی تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا تو لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک سو مرتبہ دیکھے تو حضور فرما دیں کہ اللہ بہت بڑا ہے یعنی اگر کوئی ایک سو مرتبہ دیکھے اللہ بہت پاک ہے یعنی بے شک اللہ خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہے اس کو سو حج کا ثواب عطا کرے گا جواہر الحدیث صفح باسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کی کسرت نشہ پیدا کرے اس کا ذرہ برابر بھی استعمال حرام ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس سے کی نشہ ہو التمہیر جلد ایک صفح دو سو باون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کا نماز چھوڑ دے تو وہ اللہ کے امان سے نکل گیا لہٰذا آپ حضرات کو چاہئے کہ نماز کی پاوندی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے زیادہ تر غریب لوگ ہوں گے اور جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی مسلم حدیث 6833 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قسم خانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم خاؤ ورنہ چپ رہو ترمزی حدیث 1534 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا خضاب لگانا حرام ہے جو ایسا کرے گا وہ جنت کی مہک بھی نہ پائے گا مسرط احمد جلد ایک صفح 273 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رزق اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا ہے اور سچا و ایماندار تاجر قیامت کے دن شہید کے ساتھ ہوگا ابن ماجہ جلد ایک صفح 594 امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے گجارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سواب کے حق دار بنیں دیگر معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں ہمارا واتس اپ نمبر 9149205980 ہے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ